شبلاب آپ کے جیون میں بنے رہے سواکت ہے آپ کا انجیا سیچ کے چینل پر جوتیس میں منگل بہت ہی تیج شکتی شالی گرہ مانا جاتا ہے یہی پچہ ہے کہ کنڈلی میں اس کے شب اور سب سنکیت جو ہیں وہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ کا جیون کیسا ہوگا کنڈلی میں منگل کی اچھی دشاہ بہت کامیاب بناتی ہے وہی اس گرہ کی بری دشاہ انسان سے سب کچھ چھیل بھی سکتی ہے منگل کی بہت سے شب اور ایسو بھ سنیوگ ہیں تو پہلا ایسو بھ سنیوگ جو ہے وہ ہے کسی کنڈلی میں منگل اور راہو ایک ساتھ ہوں تو انگارک یوگ بنتا ہے اکثر یہ ہے دوگ یوگ جو ہے بڑی درگھٹنا کا کارن بنتا ہے اس کے چلتے لوگوں کو سرجری اور رکت سے جڑی گبھیر سمشیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انگارک یوگ انسان کا سوابھا بہت خرور اور نکاراتمک بنا دیتا ہے اس یوگ کے وجہ سے پریوار کے ساتھ رشتے بگڑنے لگتے ہیں انگارک یوگ سے بچنے کے اپائے بتا دیتے ہوں کہ اس یوگ کے چلتے منگلوار کا عبرت کرنا شب رہے گا منگلوار کا عبرت رکھنے سے بھگوان رکھنے کے ساتھ ساتھ بھگوان شیو کے پتر کمارکارتی کے ایکی اپاسنا بھی کریں تو نشطیت روپ سے اس انگارک یوگ سے بچا جا سکتا ہے دوسرا ایسوب سیوگ ہے انگارک یوگ کے پاتھ منگل کا دوسرا جو سیوگ ہے وہ ہے منگلوش یہ ہے جس میں یہ دوش پایا جاتا ہے اس انسان کا عدیقتیت اور رشتے بہت ناجک ہو جاتے ہیں کنڈلی کے پہلے چوتھے ساتھویں آٹھویں اور باہرویں ستھان میں منگل ہے تو یہ ہے منگلوش کا کارن بنتا ہے اس یوگ میں جنم لینے والے ویپتی کو منگلک کہتے ہیں کنڈلے کی حیثتی بیوہ سمبندوں کے لئے بہت ہی سمبیدن شیل مانی جاتے ہیں اس دوش کے اپائے کے لئے حرمان جی کو روز چولا چڑھانے سے منگل دوش سے راحت مل سکتی ہے منگل دوش سے پیڑت ویپتی کو جمین پر نہیں سنا چاہیے منگل کا تیسرا ایسوب سیوگ جو ہے وہ ہے جس کنڈلی میں یہ ہے بنتا ہے اس کے سامنے بہت عجیو پریستیتیاں آ جاتے ہیں اس یوگ میں کارکراسی میں منگل نیچ کا یعنی کمجور ہو جاتا ہے جن کی کنڈلی میں نیچست منگل یوگ ہوتا ہے ان میں آتم وشواس اور ساہس کی کمی ہوتے ہیں یہ ہے یوگ خون کی کمی کا کارن بھی بنتا ہے کبھی کبھی کارکراسی کا نیچست منگل انسان کو ڈاکٹر یا شجن بھی بنا دیتا ہے دوڑوں پرفہوں ہیں تو اس کے لئے کیا اپائی کرنے ہیں اس کے لئے ہمیں تامبہ پہننا شب رہ سکتا ہے اس یوگ میں گڑ اور کالی مرچ کھانے سے وشیش لاب ہوگا چوتھا ایسوب سیوگ جو ہے وہ ہے بہت ہی خطرناک ہے اسے شنی منگل یوگ کہا جاتا ہے اسے اگلی یوگ بھی کہا جاتا ہے اس کے کارن انسان کی زندگی میں بڑی اور جان لے با گھٹناوں کا یوگ بنتا ہے جوتش میں شنی کو ہوا اور منگل کو آگ مانا جاتا ہے جن کی کنڈلی میں شنی اور منگل دونوں کا یوگ ہوتا ہے انہیں ہتھیار ہوای ہاتھ سے اور بڑی درگٹناوں سے سابدھان رہنا چاہیے حالانکہ یہ ہے یوگ کبھی کبھی بڑی کامیابی بھی دلا دیتا ہے اگلی یوگ کے لئے کیا اپائی کریں جن لوگوں کو اگلی یوگ کا پرپاو ہے وہ اپنے ماتا پتا کے روز صبح پیر چھویں اس سے اگلی یوگ کا پرپاو کم ہو جائے گا ہر منگلوار اور شنیوار کو سندرکان کا پاٹ کرنے سے اس یوگ کا پرپاو بہت ہی کم ہو جائے گا مصیبتیں آتی ہیں لیکن کم ہو جاتی ہیں اس پرکار کے اپائے جو ہم کرتے ہیں یا ہمیں کرنے چاہیے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ مصیبتیں آنا بند ہو جائیں گی اگر ایک پہاڑ ہمارے سامنے ہوگا تو اپائے کرنے سے وہ ایک چھوٹے کنکر میں بدل جائے گا اپائیوں کا یہی کارڑ ہوتا ہے یہ کوئی اندھوشواس نہیں ہے اندھوشواس وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی جیو کی ہانی ہم کرے کسی جیو کی ہانی اگر ہم کر کے کوئی بھی اس طرح کا اپائے کرتے ہیں تو میں اسے اندھوشواس مانتے ہوں اگر آپ کا کوئی بھی اپائے کرنے سے کسی کی ہانی نہیں ہوتی ہے کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو وہ اپائے ہے یہ کوئی سائنس ہے کوئی بھی اندھوشواس اسے میں نہیں مانتے ہوں ایک شب یوگ جو بن رہا ہے ابھی ہم نے اشب یوگ کے بات کی اب میں شب یوگ کے بات بتا دیتی ہوں منگل کے شب یوگ میں بھاگیا چمک اٹھتا ہے لکشمی یوگ منگل کا پہلا شب یوگ ہے چندرما اور منگل کے اسے یوگ سے لکشمی یوگ بنتا ہے یہی یوگ انسان کو دھنوان بناتا ہے جن کی کنلی میں لکشمی کا یوگ ہے انہیں نیمت دان کرنا چاہیے تو اسے اور بھی ان کا یوگ جو ہے وہ بلکل صحیح سے کام کرے گا منگل کے یوگ سے بننے والے پنچ مہا پرش یوگ کو رچک یوگ کہتے ہیں دوسرا یوگ جو ہے پنچ مہا پرش یوگ ہے جسے رچک یوگ کہتے ہیں جب منگل مجبوط ستھیتی کے ساتھ میس، ورشچک یا مکہ راشی میں ہو تو رچک یوگ بنتا ہے یہی یوگ انسان کو راجہ، بھوسوامی، سینہ دھکش اور پرشاسک جیسے بڑے پد دلواتا ہے اس یوگ والے ویقتی کو کمجور اور گریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو اس پرکار ہم نے لیکھا کہ ہمارے منگل کے آر شبھ اور احشبھ اپائے کیا ہیں اور ہمارے ان کے کون سے یوگ بن رہے ہیں جن کے کارن ہمیں جیون میں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں میں ایک اور سیوگ کی بات کروں گی کہ بہت ساری پریبارک لڑائی، جھگڑے، کلہے یا بیماریاں بھی منگل دوش کے کارن اتبن ہو سکتی ہیں جن میں میں نے آپ کو منگل کے اپائے بتائیں ہیں اگر آپ شد من سے کسی بھی فیکٹی کا برا کیے بینا اس طرح کی اپائے کرتے ہیں تو نشچیت روپ سے آپ کا دن شبھلاب بھرا رہے گا جندگی میں شبھلاب ہوں گے منگل ہوں گے تو دوستوں آپ سب کا پھلا کرتے رہیے and keep sharing this type of knowledge thank you, thank you for watching my channel and میرے channel کو subscribe کیجئے تاکہ میں اس طرح کی جانکاری آپ کو سمیہ سمیہ پر دیکھتی رہوں thank you friends